موسیقی یہ دیکھئے گا ہم بنا رہے ہیں مسالے والی بریانی مومبائی کی مسالے والی بریانی تو یہ میں نے آدھا کلو پیاز اس طریقے سے کاٹ لی ہے بارک بارک یہ میں نے تیل گرام ہونے رکھ دیا ہے آدھا کلو اس پیاز کو ہمیں فرائی کرنا ہے اچھی طریقے سے ہمیں گورڈن فرائی کر کر اسے نکالنا ہے اور یہ ہمارا دو کلو گوشت ہے ڈیڑھ کلو چاول ہیں دو کلو گوشت ہے اور دو کلو گوشت کو اچھی طریقے سے میں جو ایوی دھونا ہے میں نے بھی دھویا نہیں ہے میں نے بھویا تھا اب دھو کر اسے اچھی طریقے سے ہم ساپ کر لیں گے اور اس پیاز کو آدھا کلو پیاز کو ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کر اسے نکال لیں گے اور پیاز اس میں اور بھی جائے گی پیسیو ہی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے یہ ہمیں خوشبودار مسالہ بنا رہا ہے اپنی بریانی کا یہ بادیان کے تین فول ہے جواتری ہے دو سیرمن سٹیک دالچینی ہے یہ ایک جائے فل کا پیس ہے دو بڑی الائچی ہیں یہ کچھ لونگے اور کالی مرچے ہیں یہ تھوڑی سی سوف ہے ایک چمچ کے قریب یہ سوف ہے اور اس میں ہم آٹھ آٹھ سے دس ہری الائچی بھی لیں گے وہ بھی پیسیں گے وہ میں نے آپ کو دکھائی رکھنا بھول گئی تھی وہ میں آٹھ سے دس ہری الائچی بھی لیں گے اس سب کو ہم پاوڈر مسالہ کر لیں گے یہ آپ کو بیچ میں سے دو اس طریقے سے ٹکڑ کرنے ہیں یہ دیکھے گا میں نے فرائی کرنے رکھ دیا ہم لو بھو دیر میں فرائی ہوتے ہیں تو یہ ہم اچھ طریقے سے فرائی کر لیں گے اسی میں ہمارے گل جائیں گے اسی میں گل جائیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے گولڈ فرائی کر لیں گے ہمارے پکوڑے کے نیے انڈے اوبل رہے ہیں ہماری پیاس پرائی ہو رہی ہے انڈے اوبل رہے ہیں بھرائی میں زیادہ یالو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ زیادہ کھاتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کم ڈالیں گے زیادہ ماشاء اللہ ہماری پیاس پرائی ہو گئی ہے اب ہم اس اپنے اوئل میں اچھے طریقے سے میں نے گوش دھولیا تھا یہ دیکھئے گا دو چمچ بھر کر ہم لسن ادرک پیسٹ ڈال لائے اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے لسن ادرک پیسٹ کے ساتھ یہ دیکھئے گا ہمارا علو کا فرسٹ بیچ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے چھے رو جلدی جلدی ڈالو دیر ہو رہی ہے یہ ریسپی ہماری مومبئی والی کھالا کی ہے بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی ٹرائی ضرور کیجئے گا ہمیں تو بھون ٹیسٹری لگتی ہے ان کے ہاتھ کی بریانی یہ دیکھئے گا یہ میں نے تقریباً آدھا کلو سے زیادہ میں نے ٹیماٹر لیے ہیں آدھے میں نے مکسر میں گرین کر لیے تھے آدھے موٹے موٹے کاٹے ہیں یہ اس ٹائم ہم اس میں سارے ڈال دیں گے آدھا کلو سے زیادہ آئے ہیں ٹیماٹر ہمیں دیکھے گا ہمارا یہ آدھا کلو دہی ہے یہ بھی ہم اس ٹائم ڈال دیں گے اس میں اپنے بریانی میں یہ تین سے چار پیاز میں نے لیے ہیں اسے میں مکسر میں ڈالوں گی اور باریک پیس لوں گی یہ پیاز کا پیسٹ بھی ہم اس ٹائم ڈال دیں گے اس کے اندر سارے پیاز ڈال دیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاوڈر مسالے ہیں یہ پیسہ ہوا دنیا یہ تین چمچ بھر کا لائمیر چوئے زیرہ یہ ایک چمچ حلدی یہ سب مسالے بھی اس میں جائیں گے یہ دیکھئے گا یہ ہمارے سارے مسالے اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں تو یہ ہم اس ٹائم یہ دیکھئے گا یہ جو ہم نے اس میں ہم نے بعد میں میں نے آپ کو بتایا تھا سوکا مسالہ جو خوشبودار مسالہ بتایا تھا اس میں میں نے ہری الائچی آٹھ سے دس اور دو تیز پتے بھی ڈالے تھے میں نے بہت خوشبودار مسالہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے یہ ایک چمچ بھر کر ہم اس میں اس ٹائم ڈال رہے ہیں یہ میں نے سیٹی لگا دی ہے ویسے تو کافی گوش ٹینڈر ہو گیا جتنے دیر ہمیں بھونتے ہوئے ہو گئی ہے پر کیا بولتے ہیں پھر بھی میں اس میں ایک سیٹی لے رہی ہوں ایک سیٹی لے کے ہم اسے پریشر میں ڈال دیں گے پھر اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنے ہے بہت دیر تک میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا یہ ہمیں نے کوکر کھول لیا ہے ماشاء اللہ سے ہمارا یہ کورما یہ ہمارا اس کے بریانے کا اب اس کی ہم جتنی بھی یہ روگن ہے تریہ یہ سب الگ کر لیں گے روگنے لگ کر لیا ہے گوش سے اسے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے بہت ہی بڑیا کر کے کم سے کم 20 سے 25 منٹ ہمیں بھوننا ہے یہ دیکھے گا اپنی ایک مٹھی کے قریب یہ برون پیاز ڈال رہے ہیں اسے اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں یہ دیکھے گا یہ ہم تھوڑا سا ایک مٹھی ہرادنیا ڈال رہے ہیں ایک مٹھی ہی ہم پوزینہ ڈال رہے ہیں اور یہ کچھ ہری ملچے ہیں سابت جو میں نے ڈنٹھل توڑ لیا ہے یہ دیکھے گا ماشاءاللہ سے ہمارا یہ مسالہ کتنی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے یہ دیکھے گا کتنا زیادہ ٹیسٹک یمی یہ دیکھے گا دیکھ رہا ہوگا آپ کو کس طریقے سے میں نے بھوننا ہے اسے بہت دیر تک اس بس یہ اب ہو گیا ہے ڈن اس کو اب اتار لیں گے اب ہم رکھ لیتے ہیں ہم نے چاولو کا پانی یہ دیکھے گا یہ چاولو میں مسالہ جا رہا ہے ہمارے یہ یہ بادیان کے پھول یہ لونگے یہ ڈالچینی ہریلائچی اور یہ کچھ تیز پاس کے پتے یہ بھی جا رہا ہے یہ دیکھے گا اتنا بھوستارا نمک جائے گا اس میں کیونکہ جب آپ نمک ٹیسٹ کریں تو آپ کی زبان پر بہت زیادہ تیز لگنا چاہیے کہ تیز ہو گیا نمک جب ہی اس میں سہی بیٹھتا ہے بریانی میں یہ دیکھے گا میں نے سب چیزیں اس میں ڈال دی ہیں ماشاء اللہ سے یہ ویسے تو ہمارے نمک کوئی ٹیسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ سب کے ہی روزے ہیں صرف آئیزہ بزرگر روزہ نہیں ہے تو وہ کیسے ٹیسٹ کریں گی تو اس لئے میرا جو میجیمنٹ ہے وہ بلکل صحیح بیٹھے گا اس لئے ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے یہ دیکھئے گا ہمارے چاول اس طریقے سے اتنا بس یہ توڑنے سے ٹوٹ رہا ہے ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں پانی سے سارے چاول کو یہ چاول دیکھئے گا میں نے آدھ اس میں کر لیے ہیں آدھ یہ رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہمارا مسالہ تیار ہے بلکل ہم اس طریقے سے گوشت پر اپنے سارا مسالہ کہاں سے چکڑا جالو یہ دیکھئے گا ہم نے سارا مسالہ لگا گیا ہے اب یہ جو ہمارے یہ آلو ہیں بوئل اس طریقے سے ہم اس پر تے لگا دیں اور یہ ہماری برون پیاس یہ ہمارا مسالہ خوچودار پیسا باتا یہ پودینہ ہاری میرچ ہارا دھنیا اس کو کم تھوڑا سے نکال لیتے ہیں اوپر سو گانش کر لیتے ہیں یہ دیکھے گا ہمارا مسالہ اور یہ سارے چاوال سارے چاہتے ہیں یہ دیکھے گا یہ بچ ہوئی ہماری برون پیاس اور یہ پودینے کے پتے ہارا دنیا ہاری میرچ سب ڈال دیں گیا اور یہ تھوڑا سا ہمارا خوشودار مسالہ اور یہ جو ہم نے سٹوک بچایا تھا یہ دیکھے گا یہ ہم نے روگن بچایا تھا ہم اس طریقے سے چمت سے لے کے یہ کریں گے سٹوک بس اور دیں گے یہ دیکھے گا یہ ہم اس کو تیز آج کر کر اچھی طریقی سے اس میں سٹیم بننے جنگے بس پھر ملتے ہیں ہم 15 منٹ بعد موسیقی 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 موسیقی